اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جھنگ کے مشہور سپائن اینڈ پین کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر سجاد علی اکبر جو کہ مشہور ڈاکٹر بھی ہیں جھنگ کی پہچان ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جھنگ کی مشہور شخصیات ہیں ان سے آپ کا تعرف کروائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کیا کام ہے اور وہ خصوصاً کس نئے فیلڈز کے اندر جا رہے ہیں اور جھنگ کے عوام کے لئے کون سی نئی چیزیں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر سجاد علی اکبر سے ڈاکٹر سب یہ جو پین مینیجمنٹ ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ بالکل نئی فیلڈ ہے اور سامنے آئی ہے اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے پین مینیجمنٹ یہ امرجنگ فیلڈ ہے اس میں ہم سر سے پاؤں تک جتنی کرونک پینز ہیں ان کا علاج کرتے ہیں کرونک پینز وہ ہوتی ہے جو دو تین مہینے تک رہے اور اس کے بعد ٹھیک نہ ہو تو یہ دماغ کا حصہ بن جاتی ہے جس سے مریض بہت زیادہ تنگ پڑتے ہیں کاروالے تو کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈیکل فیلڈ اس وقت بہت ترقی کر چکا ہے اور اس کا علاج ممکن ہے کہ اس میں کینسر پین کمر کا درد چیرے کا درد اور پیلوک پین عورتوں کے مسانے کا درد یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اس کو اگر ہم عام فہم زبان میں بات کریں جو دیسی زبان کے اندر ان دردوں کو کچھ نام دیئے گئے ہوں گے تو اس حوالے سے جو عام لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ والا درد جو ہے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا تو ان کے کوئی دیسی نام بھی ہیں جس طرح ہم یہ شٹی کا کہتے ہیں لنگڑی کا درد کہتے ہیں درد شکی کا ہے آدھے سر کا درد ہے کینسر پینز ہیں کینسر پینز جو ہیں وہ لا علاج ہیں تقریبا لیکن اب جدید طریقہ علاج سے ہم مریض کو آسانی پیدا کرتے ہیں اور وہ اس کا کینسر کا درد کافی حق تک بہتر ہو جاتا ہے کینسر تو چلو ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا اس کی وہ اپنی قسمت ہے لیکن کم از کم زندگی تو آسان گزارے یعنی اس کا بیسک مقصد جو ہے کہ اس درد کو ختم کیا جائے اور جو اس کا علاج ہے وہ تو روٹین کا چلتا ہی رہے گا تو اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ کمر کا درد ہے جو کہ موسٹلی لوگوں کو ہوتا ہے تو کمر کے درد کے اندر ڈسکل سلپ ہو جانا اور اس کے حوالے سے ایک شدید ترین درد جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے تو یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے پہلا زمانہ تھا لوگ محنت کرتے تھے سخت کام کرتے تھے تو ان کو کمر کا درد نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل جس طرح سیڈنٹری لائف ہے ہم بیٹھتے ہیں ہماری ایکسرسائز کوئی نہیں ہے کسی قسم کی اور ہم کرسی پہ ہر وقت بیٹھے رکھتے ہیں کمپیوٹر چلاتے ہیں تو ہمارا پوسچر خراب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کمر کا درد جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ پاپولیشن میں مطلب ہوتا ہے اور تقریباً زندگی میں ایک دفعہ ہر بندے کو ایک دفعہ کمر کردہ ضرور ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو لمبے ہو جاتے ہیں یعنی کرونک ہو جاتے ہیں تو کرونک درد جو ہے اس کے لئے پہلے طریقہ کار تھا جس طرح یہ کارڈیالوجی والے ہیں کارڈیک پین ہوتی تھی چھاتی کا درد ہوتا تھا تو اس میں کیا کرتے تھے بیس پچیس سال پہلے ہم کیا کرتے تھے ہم دوائیاں دیتے تھے بھئی اس کا تو بس یہی علاج ہے دوائیاں ہی ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد کیا ہوا ہارٹ سجری آگئی اوپن ہارٹ سجری آگئی اس کے بعد کیا ہوا سٹینٹ آگئے یعنی مینیمال انویس سے آگئے تھوڑی سی سوئی کے ذریعے ہم اوپن ہارٹ سجری سے مریض کو بچا لیتے ہیں اپنی جگہ پہ اوپن ہارٹ سجری کے علیدہ بھوائید ہیں لیکن سٹینٹ جو ہے وہ زندگی میں اس نے آسانی پیدک کرتی ہیں اسی طرح انٹرونشنل پین منیجمنٹ اسی طرح ہے کہ مریض کو بڑے اپریشن سے بچائے ہم ہم چھوٹی سی سوئی سے اس جگہ پہ دوائی پہنچاتے ہیں فرص کیا ڈسک سلپ ہے ڈسک سلپ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسک سلپ ہو کے نر پہ چڑھ جاتی ہے نر کو ایریٹیٹ کرتی ہے جو کہ پاؤں میں در جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ جب در سٹارٹ ہوتا ہے شروع میں تو وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور اتنا مطلب زیادہ فیل نہیں ہوتا لیکن جیسے جسے ٹائم گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے یعنی اگر وہ دس پرسنٹ ایک جگہ پہ ہے تو دماغ میں وہ سو پرسنٹ فیل ہوگا تھوڑا سا بھی مہیلے گا تو اسے ایسے فیل ہوگا کہ جیسے اسے بہت زیادہ درد ہو گیا اس کو ہم کرونک پین کہتے ہیں اس میں دماغ میں چینجے جاتی ہیں سمائنر کارڈ میں چینجے جاتی ہیں اور یہ پرمنیٹ ہو جاتا ہے یہ جو بیماری ہے یہ کیا جنیٹیکل بھی ہوتی ہے پیچھے سے مروسی آ رہی ہے یا یہ لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے آئی ہے یہ بعض کا تو ریڑ کی ہٹی میں جنیٹیک چینجز ہوتی ہیں ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر ہمارا جو یہ لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے اور ہم سوست ہو گئے ہیں اور کہل ہو گئے ہیں ہماری ایکسرسائز کبھی نہیں ہوتی ہم صرف کھاتے پیتے ہیں اور لیٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتے ہیں اس پین مینجمنٹ ایک نئی چیز ہے نئی فیلڈ ہے اس کا ارتکاہ کان سے ہوا ہے تین چار لوگ دنیا کے مشہور ہیں ریکس ہے راج ہے والڈ مین ہے جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا اور اس کے سریح ہم اس جگہ پہ دوائی پچاتے ہیں دوائی اس جگہ کو ٹریٹ کرتی ہے اور پین ٹھیک ہو جاتا ہے کہاں سے سیکھا ہے اس کی ٹریننگ کہاں سے لی ہے اور اس پہ کیا کیا چیزیں آپ اس میں کرتے ہیں میں نے ماسٹر آف سائنس آف پین ان میڈیسن کیا ہے اس میں میں نے گورڈ میڈل حاصل کیا ہے اوارڈ انسٹیٹیوٹ آف پین یو ایسے سے میں نے سرٹیفکیشن آسل کی ہے پین سکول ہنڈری سے میں نے فیلوشپ کی ہے تو اس میں کافی ایکسپارٹیز چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے اپنا جدید طریقہ علاج کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پر اثر ہوتا ہے ہمارے پاس کافی جدید مشینری ہے اس کو مشینری کا استعمال کرتے ہیں اس جگہ کو لوکالائز کرتے ہیں جہاں درد ہوتا ہے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس طرح ایم مارا یہ ہے سیٹی سکین ہے تو کروا کے پھر اس جگہ کو لوکالائز کرتے ہیں اور یہ اوٹ ڈور پروسیجر ہے اس میں نہ کوئی نشہ دیا جاتا ہے نہ مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے چند گھنٹے مریض اسپطال میں رہتا ہے اور ٹھیک ہو کے واپس چلا جاتا ہے پاکستان میں کتنے ڈاکٹرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں چند ڈاکٹر ہیں کوئی اسلامباد میں تین چار ہیں کوئی لاہور میں ہیں اور کراچی میں ہیں تو ابھی ایمرچنگ فیلڈ ہے لوگوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ہم نے فیکلٹی بنائی ہے اسلام لاہور میں جس میں ہم تین تین مہینے بعد ڈاکٹرز کو کٹھا کر کے ان کی ٹریننگ کر دیا اور انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں ہمارا ماتو ہے کہ پورے پاکستان میں سے پھلائیں کیونکہ ہر مریض کا حق ہے ہر انسان کا حق ہے کہ اسے درس سے نجات ہو یہ ہر انسان کا حق ہے کینسر مریض کینسر کے مریضوں کا ہم بلکل فری کرتے ہیں کینسر مریضوں سے امیر ہے اگر یہ بھی ہم پیسے نہیں لیتے ہیں سب عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ جو میڈیسنز ہیں وہ لمبا عرصہ تک لینے سے کوئی نہ کوئی جسم کا دیگر جو حصہ ہے وہ اس سے تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گرتوں کے مریض ہیں جگر کے مریض ہیں اور اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں تو اس طریقہ علاج میں اس کے وہ کیسے کیا گیا ہے آپ نے یہ بڑا اچھا کوئیسن کیا ہے یہ میڈیسن ہم جتنی جوز کرتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہمارے گرتوں کے وارڈ ففٹی پرسنٹ پیشنٹ ہیں وہ درد والی میڈیسن کھا کے ان کے گرتے خراب ہوئے ہیں ان کے ڈیلیسز ہو رہے ہیں میدے کا آلسر اور جگر کو خراب کرتے ہیں خون میں کمی کرتے ہیں خون کے بون میروں کو سپریس کرتے ہیں تو وہ بھی فار در ٹائم بھی ہیں گے جب میڈیسن آپ لیتے ہیں تو تھوڑا عرصہ وہ اثر کرتی ہے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر در شروع ہو جاتا ہے تو آپ کب تک لے سکتے ہیں آپ کتنے مریضوں کو ٹھیک کر چکے ہیں اس کے حوالے سے کوئی تھوڑی تفصیل بتائیے اس کے اندر تو میرے پاس اب تک سیکھڑ مریض آ چکے ہیں خاص طور پر یہ ایک تو مریض ہیں جن کی یہ ایک زمپل ہے یہ ایک کیس آیا میرے پاس بکر سے اس نے یہ دہاتی ہے اور اس نے کام کیا کسی کا کسی بنا رہا تھا اور بناتے بناتے یہ جھگ گیا سیدھا نہ ہوا اور اس نے علاج کیا اسے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے اب یہ میرے پاس آیا تو اس کا میں نے انٹرویشنل پین منیجمنٹ سے علاج کیا میں دیکھے یہ سیدھا چاہ رہا ہے اور کتنا خوش ہے اب یہ کام کرنے کے قابل ہو جائے گا اور نارمل زندگی گزارے گا کتنے ٹائم کے اندر یہ پراسس ہوئے یہ تو اسی وقت جب میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کیے تو یہ سیدھا ہو گیا یہ خوش ہو گیا اور میرے پاس بعد میں بھی آیا اور پھر ٹھیک تھا اس نے نارمل زندگی گا واپس چلا گیا دوسرا کیس تھا یہ میرے پاس ایک عورت تھی اور اس کو پانی سال سے درد تھا چہرے کا اب اس کا کیا ہوتا تھا اسے ہم ٹرائی جیمینل نورجیا کہتے ہیں اسے ہوا بھی لگ دی تھی تو اس کی چیخیں نگل جاتی تھیں یہ پانی پیتی تھی تو چہرے ایسے اس کا کنٹریکٹ ہو جاتے سے مسلز اور کرنٹ لگتا تھا چہرے کو ہاتھ لگتا تھا تو پٹا لگتا ہاتھ لگتا تو اس کو کرنٹ لگتا تھا یہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کا یہ علاج کیا اور علاج کے دوران میں یہ ویڈیو جس کو میں علاج کر رہا ہوں اور علاج کے بعد اس کا یہ انٹرویو ہے کسی نے ہمیں بتایا کہ آپ ان کے پاس چاہیں تو ہم ان کے پاس آئے انہیں نے ہمارا ایک وقت آرہے کی ذریعے ہمارا علاج کی ہے اور ماشاءاللہ شکر الحمدللہ لیکن میں بہت خیلی محسوس کر رہی ہے ریئر کرس کے چاسز بہت کام ہوتے ہیں اگر ہوں تو کئی کوئی سال بعد ہوتے ہیں پھر ہم اس کو دوبارہ ٹریٹ کر دیتے ہیں اور دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے جو ہم دوائیاں کھاتے ہیں اپنا میدہ بھی خراب کرتے ہیں گردے بھی خراب کرتے ہیں جگر بھی خراب کرتے ہیں نارمل لائف بھی نہیں گزار سکتے ہیں وہ ایکسپنسیل لید ہے جو کمائی نہیں ہوتی مریض گھر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا کافی سارا رلیف ہے اور یہ مریض جو ہے واپس اپنی نارمل لائف میں چلا جاتا ہے عموماً جو دیکھا گیا ہے کمر کا درد ہے کمر کا ایک جو نارمل درد ہے جیسے اس کے علاج کے کتنے خرچہ آجاتا ہے ہمارے ہاں تو اس کا بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے ہم تو اسے زیادہ زیادہ پانچ ہزار سے پندرہ ہزار خرچہ لیکن بڑے شہروں میں کیونکہ اس کا ایکمومنٹ بہت قیمتی ہے مہنگا ہے بڑے شہروں میں لاکھ لاکھ روپے لیتے ہیں اس کے ذریعے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو ایک سکیلٹن ہے اس کے اوپر بیک کے اوپر کس جگہ پر موسٹلی جو بیک پین سٹارٹ ہوتی ہے اس کا علاج کہاں سے ہوتا ہے یہ مورے ہیں یہ مورے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے درمیان یہ ڈسک ہے ٹھیک ہے یہ ڈسک جو ہے یہ سلپ ہوئی ہے اور یہ ساتھ والی نس کے اوپر اس پر پریشار آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سوئی کے ذریعے اس جگہ پر دوائی دیتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں اور یہ جو ہے سنگڑ جاتی ہے اور یہ پینڈ ریلیو ہو جاتا ہے پریشار اس کا کام ہو جاتا ہے کتنے ٹائم کے اندر ایک آدمی جس کو یہ کمر کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اس کے امیجیٹ ریزلٹس ہیں تین سے چار ہفتے میں تقریباً وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے کرونک کیسے جن کو کئی کے مہینوں کی درد تھی نو ڈاؤٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اس میں کیس پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور فائی ٹو سیون پرسنٹ سرجیر بھی جاتے ہیں ہاں کوئی اگر غریب ہے تو اس کا فری بھی علاج ہو جاتا ہے جی اہلیان جنگ کے لیے یہ خوشخبری ہے اور اس پورے وسیب کے لیے کہ یہاں پر ایک اس قسم کی جدید جو طریقہ علاج ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے جو کہ پین منیشمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر سجاد علی اکبر صاحب جو ہے وہ یہاں پر یہ کام کرتے ہیں اور اس کے اندر نہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو سستے داموں یہ علاج فرام کر رہے ہیں بلکہ غریب اور نادار لوگوں کو مفت علاج کی سہولت بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو دنیا کا جدید ترین علاج جو ہے وہ جنگ کے اندر انتہائی معقول قیمت کے اوپر ہو رہا ہے اور اس علاج کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے اگائی حاصل کر رہے تھے تو یقیناً ان کی یہ جو ایفرٹ ہے یہ جو کاوش ہے وہ نہ صرف جنگ بلکہ اس پورے جنوبی پنجاب کے اندر اپنی نویت کی بہترین کاوش ہے اور لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں